السلام علیکم میں باکر نکوی پی ایس ایکس وید نکوی کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں امید ہے تمام دوست خیاری سے ہوں ہمارے ایک ویور کا کمنٹ آیا تھا کہ کوئی ایسا پورٹفولیو بتائیں دو لاکھ کے اندر اندر کہ اگر آپ لونگ ٹرم کے لیے انویشمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو جو ہمارے لیے پروفیٹیبل ثابت ہو تو آج ہم ویڈیو میں آگے چل کے اس کے ریلیٹری ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا مجھے امید ہے تمام دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو اس کا آپ کو نوٹیسکیشن مل سکنا آج کی مارکیٹ کی بات کر لیں تو مارکیٹ نے آج ون سکسٹی پوائنٹ ٹو نائن پوائنٹ پوزیٹیف پرفارم کی ہے پوائنٹس گین کی ہیں آج مسلسل چار پانچ دنوں سے مارکیٹ پوزیٹیف پرفارم کر رہی ہے تو ایکٹیف سٹوکس کی بات کر لیں تو سرکٹ بریکر کی بات کر لیں تو دس سٹوکس میں اج اپر کیپ لگا ہے اور چار سٹوکس میں لور کیپ لگا ہے آج کی مارکیٹ سمری کی بات کر لیں تو کمرشل بینکنگ سیکٹر میں UBL, HBL, MCB اور بینک الفلا نے آج پوزیٹیف پر فارم کیا ہے فٹیلائزر سیکٹر میں آج انگرو پرپوریشن اور انگرو فٹیلائزر نے پوزیٹیف پر فارم کیا ہے اویلنگ گیس سیکٹر میں او جی ڈی سی اور ماری پٹرولیوم نے پوزیٹیف پر فارم کیا ہے پی او ایل آج انچینجڈ رائے ٹکنولوجی سیکٹر میں پی ٹی سی نے پوزیٹیو پرفارم کیا ہے سیمنٹ سیکٹر نے آورال آج پوزیٹیو پرفارم کیا ہے پاور سیکٹر میں آج کیاپکو نے نیگٹیو پرفارم کیا ہے کیمیکل سیکٹر میں آج لوٹ کیم اور ای پی سی ایل نے نیگٹیو پرفارم کیا ہے آٹوموبیل سیکٹر میں آج انڈس موٹر نے پوزیٹیو پرفارم کیا ہے اولین گیس مارکیٹنگ سیکٹر میں آج پی ایس او اور ایس این جی پی نے پوزیٹیب پرفارم کی ہے فوڈ سیکٹر میں آج نیسلے اور یونی لیور نے پوزیٹیب پرفارم کی ہے ٹوپ کانٹریبیوٹرز کی بات کر لیں تو مارکیٹ میں سب زیادہ پوزیٹی پوائنٹ ہے لک سیمنٹ نے کانٹریبیوٹ کی ہے دوسرے نمبر پہ پیکجیز ہے تیسرے نمبر پہ چرارٹ سیمنٹ ہے نیگٹی پوائنٹ مارکیٹ میں سب زیادہ سسٹم نے کونٹریبیوٹ کی ہے دوسرے نمبر پہ EFUG ہے تیسرے نمبر پہ TRG ہے اگر ہم ان سٹوکس کی بات کریں کہ جن میں آپ لانگ ٹرم کے لیے انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ تین سٹوکس سب سے بیس چوائس ہے کرنٹ سیچویشن کے حساب سے پہلا سٹوک EPCL ہے دوسرا انٹرلوپ ہے اور تیسرا بینک الحبیب ہے EPCL کرنٹلی 45.34 روپیز پہ ٹریڈ کر رہا ہے انٹرلوپ 48.20 بینک الحبیب 46.06 پہ ٹریڈ کر رہا ہے یہ ہمارے پاس EPCL کا دس سال کا چارٹ ہمارے سامنے ہے جو سٹوک کا آل ٹائم ہائی ہے وہ 90.73 روپیز کا کرنٹلی سٹوک 45.34 پہ ٹریڈ کر رہا ہے یہ سٹوک ریکمینڈ کرنے کی مین ریزن جو ہے وہ سٹوک کی پی اوٹ ہسٹری ہے اگر ہم 2022 کی سٹوک کی ڈیویرینڈ ہسٹری دیکھیں تو کمپنی نے چاروں کوارٹرز میں اپنے شیئر اولڈرز میں ڈیویرینڈ دی ہے اسی طرح EPCL نے 2021 میں بھی چاروں کوارٹرز میں اپنے شیئر اولڈرز کے لیے ڈیویرینڈ انانونس کی ہے 2023 کے پہلے دو کوارٹروں میں EPCL کی ارننگ کم ہونے کے باوجود EPCL نے اپنے شیئر اولڈرز کے لیے ڈیویرینڈ انانونس کی ہے وہ ایک الارک ڈسکشن ہے کہ EPCL نے dividend کام announce کی ہے پچھلے سال کے dividend کے مقابلے میں لیکن EPCL کی earnings کم ہی ہوئی ہے PVC margins نیچے آنے کی وجہ سے جس کا میں اپنی previous ویڈیوز میں discuss کر چکا ہوں تو یہ stock آپ کو اس ٹیم discounted price پر مل رہا ہے جیسی PVC margins بہتر ہوں گے EPCL کی earnings میں بھی دوبارہ اضافہ ہو جائے گا اور اپنے share orders میں EPCL dividend بھی اچھا pay کرنے لگ جائے گا تو اس صورت میں آپ کو dividend کے لیے بھی EPCL best price ہے اور جب کوئی stock اتنا اچھا dividend پی کرتا ہے اپنے share orders کے اندر تو جو اس کی share price ہے اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے fundamentally کافی strong stock ہے اس کی sales میں بھی اضافہ ہو رہا ہے dividend history بھی stock ہی بہت اچھی ہے اور future میں اس میں آپ کو capital gain کے chances کافی زیادہ ہیں اگر آپ اس کو sell نہ بھی کریں long term کے لیے hold رکھ لیں اپنی investment کریں اس stock کے اندر تو یہ آپ کو کافی زیادہ benefit دے سکتا ہے دوسرا stock ہمارے پاس interloop ہے interloop پاکستان stock market میں 2019 میں register ہوا تھا اس کا all time high stock کا 80 rupees کے currently 48.20 rupees پہ trade کر رہے ہیں اگر ہم اس کے earning پر share کی بات کریں تو 2022 میں company کا earning پر share 21.54 rupees تھا جو کہ کافی اچھا earning پر share ہے اگر ہم PSX کی official website data portal پہ جا کے company کی financial report دیکھیں اور quarterly result دیکھیں تو 2023 کے پہلے quarter میں company کا earning پر share 5.52 rupees رہا ہے 2023 کے دوسرا quarter میں company کو 0.4 پیسے کا loss ہوا ہے پر share اور 2022 کے تیسرے quarter میں company کی earning 10.26 rupees رہی ہیں loss کی main reasons LC کا نہ کھلنا جس کی وجہ سے company کو loss bear کرنا پڑا تو 2024 میں آپ expect کر سکتے ہیں کہ interloop کی earning 40 rupees کے roundabout تک چلی جائے گی اور اگر ہم share کی payout history کی بات کر لیں تو interloop اپنے share holders کے اندر dividend بھی کافی اچھا payout کرتا اور bonus share بھی اپنے share holders کے اندر announce کرتا رہتا ہے تو ایک تو اس stock میں آپ کو capital gain کے chances کافی زیادہ ہیں اور دوسرا stock اپنے share holders میں dividend بھی کافی اچھا pay کرتا ہے next stock ہمارے پاس bangal habib نے 20 سال کا chart اس کا ہمارے سامنے ہے all time high stock کا 87 rupees کے currently stock 46.06 rupees پہ trade گار رہے ہیں bank کا earning per share 19.92 ہے book value 85.67 ہے 52 week low 40.26 rupees ہے اور 52 week high 68.50 ہے اگر ہم sales کی بات کریں تو مسلسل sales میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس stock کو long term recommend کرنے کی وجہ اس کی earning per share میں کافی تیز سے اضافہ ہو رہا ہے 2019 میں bank earning per share 10.05 تھا بڑھ کے 2022 میں 14.91 rupees تک increase ہو گیا quarterly result کی بات کریں تو 2023 کے پہلے quarter میں bank earning per share 9.48 rupees رہا ہے تو آپ اس کو calculate کر سکتے ہیں اگر اسی ratio سے بھی bank earning per share اگلے 3 quarters میں رہے تو یہ تقریبا bank earning per share 35 سے 37 rupees کے round about ہو جائے گا اور stock اس ٹائم آپ کو 48 rupees کا مل رہا ہے اگر ہم اس کی payout history کی بات کریں تو bank اپنے share holders میں سال میں ایک دفعہ dividend payout کرتا ہے 2022 میں 70% payout کیا تھا یعنی کہ 7 rupees per share dividend payout کیا تھا اور 2020 میں بھی same dividend payout کیا ہے تو یہ stock آپ کو dividend بھی کافی اچھا دیتا ہے اور اس میں capital gain کے chances بھی آپ کو کافی زیادہ ہیں اگر آپ کے پاس تھوڑی investment ہے تو آپ ان تین stocks میں investment کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں ایک اور ویڈیو بھی بنا ہوں گا کہ اگر آپ کے بعد زیادہ investment ہے تو کیسے آپ اپنی investment کو diversify کر کے مختلف sectors کے مختلف stocks میں invest کر سکتے ہیں long term کے لئے جو کہ آپ کو capital gain بھی کافی اچھا دکھائیں اور وہ stocks dividend بھی کافی اچھا دیتے ہیں جو کہ آپ کا passive income کا source بان سکیں تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی مجھے امید ہے تمام دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو کوئی بھی question ہے آپ کسی بھی قسم کا portfolio دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ section میں کمنٹ کریں میں اس کا related انشاءاللہ ایک بریف ویڈیو بنا ہوں گا انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ اسی طرح کی informative ویڈیو میں تمام دوست اتنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ